آوٹلٹ کی افتتائی تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نوشین رانہ کے برینڈ NSR کے ملبوسات میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا نوشین رانہ نے City42 کو بتایا کہ انہوں نے منفرد انداز کے ملبوسات دیزائن کیے ہیں اور ان کو خاص کپڑے، قیمتی پتھروں اور امبرائیڈری ورک کے ساتھ تیار کیا ہے اور ملبوسات میں رنگوں کا استعمال بھی موسم کے مطابق کیا گیا ہے ملبوسات میں سفید اور فیروزی رنگوں کو نمائع کیا گیا ہے آوٹلٹ میں آنے والی خواتین نے نوشین رانہ کے ملبوسات کو بہت پسند کیا اور کہا کہ نوشین نے موڈرن دور کے مطابق مشرقی ٹچ دے کر خوبصورت کام کیا ہے فیشن ڈسٹک لاؤنج کی سی ای ای او سادیہ خوجہ نے بتایا کہ ہمارے ملک کی فیشن انڈسٹری میں بہت ٹیلنٹ ہے اور نوشین رانہ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کانسل نے انہیں آوٹلٹ فرام کیا ہے ہماری ماشاءاللہ اپکمنگ جو انڈسٹری ہے مجھے پاس نہیں لگتا ہے اس میں بہت بہت ٹیلنٹ ہو یہ بہت آگے جائیں گے اب ہمارے سٹور فیشن ڈسٹک لاؤن پر ضرور آئیں اور آ کے نوشین اور شب نمرانہ کی کلیکشن دیکھیں ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور یہ بات نوشین رانہ نے ثابت کر دی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ نوجوان ٹیلنٹ کو میاری پلیٹ فارم مل جائے تو وہ اپنی صلاحیتیں منظریں ہم پر لاسکتے ہیں کیمرامین زشان یوسف کے ساتھ زین مدنی سٹی ٹی ٹو فیشن ڈسٹک لاؤنج لیبرٹی گلبرگ ملک میں ٹی 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 �